تو نمسکار جہنجے بھارت دوستو اور کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ گیندے کے پھول کے بارے میں اور گیندے کے پھول کا ٹاپک ہے تو ویڈیو شروع کروں اس سے پہلے جرور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیج سبسکرائبر کی سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور ہو سکے تو سیئر بھی کیجئے تو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیتے تو مجھے پوری امید ہے کہ سائد اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اور ویڈیو جو گیندے کے اوپر جو ویڈیو ہے سائد وہ دیکھنے کی جرورت نہ پڑے پریکٹیکل کے ساتھ میں آپ کو بتا دیا جائے گا بتاؤں گا میں آپ کو کہ ہم نے گملے میں کب کب کیا کیا کر کے ہم گیندوں کو اگا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے میرے یہ ابھی دو دن پہلے میں نے اس کو پورٹ کیا ہے یہ اور یہ تھوڑا بھی دس پندرہ دین ہو گیا ہے اور یہ سائد ایک مہنہ ہو گیا ہے اور یہ بھی اسی کے ساتھ کا ہے اور اسے تقریباً ڈیڑھ سے دو مہینے کے آس پاس پورٹ کیے ہوئے ہوا ہے تو گیندہ کو ہم سب جانتے ہیں کہ گیندہ تین طریقے سے دو طریقے سے گیندہ کو ہم اگا سکتے ہیں ایک ہے سیٹ سے اور دوسرا ہے کہ آپ گیندے کو کٹنگ سے بھی لگا سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ گیندہ جو ہے میں نے کٹنگ لگای ہے گیندے کی تو کیا ہو گیا تھا کہ میرا جو وہ پیڑ تھا وہ ٹوٹ گیا تھا اور اس کے پھول بہت اچھے ہیں تو میں نے اس کی کٹنگ لگا لی ہے ڈیو لپ community. اور گیندے کے لئے کوئی خاص اسپیسل ہمیں سوائل میڈیا کی جروت نہیں پڑتی گیندہ کسی بھی ٹائپ کی سوائل میڈیا میں گرو ہو جاتا ہے اور بات کریں سیٹ کی تو سیٹ کو آپ سیٹ گرو کرنے کے بہت طریقے ہیں آپ نورمل سی سیٹ کو لاکے جیسے یہ گملہ ہے اس گملے میں اگر آپ سیٹ ایسے بھی ڈال دیں گے تو بھی گیندہ جو گیندہ ہے وہ گرو ہو جاتا ہے اور اس سے کیا رہتا ہے کہ آپ کو گیندہ اگر سیٹ سے پیدا کریں گے تو آپ کو جتنا مرضی بھی گیندہ کے دنیا بھر کے آپ کو اور کیا بلتے ہیں پلانٹ ای بھی لیول رہیں گے اور ہمارے یہاں پر تو میں تو گیندہ کی پلانٹنگ نہیں کرتا نہ سیٹ سے کرتا ہوں اور نہ کٹنگ سے کرتا ہوں یہ جو گیندے اوگے ہیں یہ سب ہمارے جو ہم لوگ ادھر پوجا ہو جا میں کر کے جو پھول پھیک دیتے ہیں یا پھول چڑھا دیتے ہیں انہیں پھولوں سے نکلے ہوئے گیندے کی بیج ہے پود ہے یہ اور اسی گیندوں کا منع کی ہے گملے میں پلانٹنگ تو بات کریں گے گملے کے بارے گیندے کے بارے میں تو کیا ہے ایک تو آپ گیندے کو اگر آپ کے گیندے کی کنڈیشن جمین میں ہے اور اس ٹائپ میں آ گئی ہے تو آپ اس کو اکھاڑ لیجئے اور اس کی کر لیجئے پوٹنگ پوٹنگ کے لئے کوئی سپیشل سوائل میڈیا نہیں ہے تو آپ کوئی بھی سوائل میڈیا لیجئے کیونکہ گیندے کی اپنی اوشیدے گون ہوتے ہیں جس جگہ پہ ہم گیندے کو لگاتے وہ جگہ ہی اولڈی آپ اگر وہاں پہ کچھ سبجی اگر کھیتی کرتے ہیں کھیتی کرتے ہیں وہ جگہ پر اس کے بعد گیندے کے فلاور گیندے کو کھننے کے بعد ہم اس جگہ پہ کچھ نیا کھیتی کرتے ہیں تو اس کی پیداوار اچھے ہوتے ہو اسے دے گوڑے اور کیڑے نہیں لگتے ہیں اس جگہ پہ یہ اس کی ایک خاص بات بھی ہے اور دوسرا کیا ہے گیندے کے جو پتے ہیں ہمارے بچپن میں دادی لوگ جب ہمارا ہاتھ پر کہیں کٹ کٹ وٹ لگ جاتے تھے تو کھون آتا تھا اس ٹیم پہ تو یہ سب تھے نہیں انٹی سیپٹک ہو گیا تو یہ گیندے کے پتوں کو نہیں چوڑ کے بھی ہمارے ہاتھوں میں اس کا راز ڈال دیا جاتا تھا اور جس سے ہمارا بلٹ روک جاتا تھا تو خیر تو ابھی کیا ہے آپ گیندے کو کٹنگ سے لگا سکتے ہیں اور گیندے کو آپ ایسے بھی لگا سکتے ہیں کوئی سپیسل سوئل میڈیا نہیں تو جب آپ لگائیں گے لگانے کے بعد جب گیندہ آپ کا یہ بھی فیلال ایک اپتہ ہوا ہے اس کو اور یہ دیکھیں پندرہ دن بعد آپ کی یہ کنڈیشن ہے اور بات کرے گا سیجن کے اوپر سیجن جو ہے گیندے کا سردی کا پھول نہیں بول سکتے یہ تقریبا آل ٹائم ہی آج کل ہمارے پاس ایسی ایسی ٹیکنیولوجی آگیا ہے جس کی وجہ سے اتنے بریڈ آگے ہیں گیندے کی وہ سال بھر ہی کھلتے ہیں تو میرے گھر میں تو سال بھر ہی گیندے کی پھول رہتے ہیں اور تو آپ اسے بس کچھ مت کیجئے اس کو آپ جیسا مرضی گملا دی 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 آپ بڑا گملا دینا چاہتے ہیں بڑا گملا دی 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 چھوٹا گملا دی چھوٹا گملا دی دی چھوٹا گملا دی دی مگر یہ ہے کہ ابھی بات کریں گے اس کی کٹنگ کی تو اگر یہ گملا جیسی یہ بھی لگائے ہیں اور اگر آپ کو اس کو بنچے میں لینا ہے تو آپ اس کی جو ٹیپ ہے اس کو ضرور کٹ کریں ٹیپ کٹ کٹ کر کے یہاں سے آپ اس کو توڑ دیں گے تو یہ بنچے میں آنا شروع ہو جائے گا جیسے یہ دیکھیں پر ہم نے چھوٹے میں ایک ٹیپ توڑ دیا تھا میں نے اور اس کا جو پلانٹ ہے اب آپ دیکھیں گے اس نے ایک دو تی چار اور چار اس نے پلانٹ نکالے اپنے برانچ نکالی اور یہ دیکھیں اب اس میں کلی آنی شروع ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں گے کیونکہ یہ ہائی بریٹ کے گیندے نہیں ہے یہ دیسی گیندے جو ہمارے گھر میں اکتے جو بھر سکتے ہیں جیسے یہ پہ ہم نے دو پیڑ لگایا ہیں اور یہ تھوڑا ہائی بریٹ گیندہ ہے تو پھول تھوڑے بڑے آتے اور گیندے کی سب سے کیا بات خاص ہوتی ہے جیسے یہ آپ دیکھے گا اس کے جو ملٹی روٹ نکالنے لگ رہے ہیں اس جگے سے تو اگر ملٹی میں لگائیں گے بس تھوڑا کٹ کر کے لگائی ہے لگانے کے بعد اگر آپ اس کو سیمی شیڈ میں رکھیں کم سے کم چار سے پانس دن تو یہ آپ کو فلاور روٹ ہو جائے گی اور پلانٹ گرو کرے گا تو ایسے کر کے بھی گیندے کو لگا سکتے یہ یہ اپنے اپنے ایریا اور اپنے اپنے علاقے کے حساب سے بول سکتے اس کو ٹیمپریچر کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی فلاور رنگ تو ہمارے در تقریباً سال بر کھلتا ہے اور میں نے کافی لوگوں کو دیکھا گیندے کے بارے میں سنتے وے پوچھتے ہوئے تو لگا کی چلو آپ لوگ بتانا جرور ہے اگر میں اپنے ہاں کی بات کرو تو ہم لوگ گیندہ لگاتے نہیں کھیتوں میں اور پوجا میں چڑھا چڑھا کے جو بیز نکلتے انہی کی سیڈلی کرتے ہیں پلانٹ لگاتے ہیں تو اس پرکار سے گیندے کو پورٹ میں تو آپ کو فلاورنگ کرتا ہے ویسے بھی اکٹوبر نومبر دسمبر مین ہے گیندے کے فلاورنگ کا آتے تو جون جولائی میں بھی آتے ہیں سال بر تقریب فلاورنگ چلتی ہے اور پوٹنگ سویل کوئی سپیشل پوٹنگ سویل نہیں ہے بس اس کو آپ جب آپ گیندہ لگاتے ہیں ایک بار پوٹنگ سویل میں گو بھر کی خات دیجئے اور مرگی خات دیجئے کوئی خات سے اس کو پروبلم نہیں ہوتی اور کوئی بھی خات دی دی چیئے اور پلانٹ لگا لی جیے پھول سنلائٹ جرور دیجئے سنلائٹ میں رکھئے جتنا زیادہ سنلائٹ کر کے پوچھ سکتے اور آسا ہے کہ گیندے کو اتنا ہوا نہ بنا کے ہم اس کو نورمل پلانٹ لگا کے پلانٹ مان کے چلیں تو یہ ہمیں اچھا ریجلٹ تو دیتا ہی ہے ساتھ میں اچھی فلاور رنگ بھی کرے گا اور آپ کے گھر کو پھولوں سے بھرا رکھے گا ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک جیہین جیہ بھارت بندے مطرم ٹیک کیر